السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد انتیاز پلاموی معزز ناظرین آپ اس حقیقت کو جان رہے ہیں کہ محرم کا چاند دکھتے ہی ان علاقوں میں جہاں پر محرم دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ان علاقوں میں چاند دکھتے ہی تازیہ بنانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے تازیہ بڑے مہنگے سستے ہر طریقے سے بنایا جاتے ہیں عام طور سے جو تازیہ بنایا جاتے ہیں لاکھوں روپے کے ہوا کرتے ہیں دس دس لاکھ بیس بیس لاکھ کے تازیہ ہوا کرتے ہیں بلکہ اس سے زائد قیمت کے تازیہ ہوا کرتے ہیں اس کا محاصل کیا ہوتا ہے تازیہ بننے کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں وہی جو ہندووں کے یہاں ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے قیمتی مرتی بناتے ہیں اور آخر میں اپنے ہی لات مار کر کے اسے دریا میں ندی میں پھینک دیتے ہیں اسی طریقے سے مسلمان لاکھوں روپے کی تازیہ بناتے ہیں اور اس کے بعد پھر توڑ پھوڑ کر کے برابر کر دیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی مسلمان لاکھوں روپے خرچ کر کے تازیہ بناتے ہیں اور بڑے ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں اتنے لاکھ روپے کا تازیہ بنایا گیا ہے تازیہ بنا کر گلی محلے میں ہی نہیں گھمایا جاتا بلکہ بازابتہ ایک میلہ لگایا جاتا ہے اور اس میلے میں مرد عورتیں بچے جوان بڑے تمام کی شرکت ہوتی ہے عجیب و غریب نعرے لگایا جاتے ہیں مرسیہ پڑھ جاتے ہیں اور جو خورفات ہوتے ہیں آپ ان تمام خورفات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں اب سوال یہ ہے کہ محرم کے نام پر جو تازیہ بنایا جاتے ہیں مسلمان بلے زور شور سے اس کام کو کرتے ہیں اور اسے اپنا ایک تہوار سمجھتے ہیں کیا شریعت کی روح سے اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو اس سے میں آپ کی خدمت میں کچھ فتاوہ پیش کرنے جا رہے ہیں اسی سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ تازیہ بنانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے سب سے پہلے ہم دارلوم دوبند کا فتوہ مختصر انداز میں پیش کرنا چاہیں گے اس کے بعد بریلی مذہب کے آلہ حضرت کے تقریباً پانچ چھ فتاوہ جات نقل کیے جائیں گے فتاوہ رضویہ کے حوالے سے ان کے فتاوہ زیادہ طور پر نقل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر عوام اسی بریلی مذہب سے تعلق اکنے والے ہیں جو اپنے آپ کو سنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ خورفات میں حصہ لیتے ہیں اور بہت سارے علاقوں میں تو تازیہ بنانے کو سواب اور نہ بنانے والوں پر ملامت بھی کی جاتی ہے اس لئے ہم دونوں فتاوہ کو نقل کریں گے لیکن سب سے زیادہ فتاوہ رضویہ کے حوالے سے ہم نقل کریں گے علم دوبند کا ایک فتاوہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں مختصرا سمات فرمائیں یہ آن لائن فتاوہ ہے جواب نمبر ہے 10418 یعنی 10-418 تازیہ بنانا ناجائز ہے اس سے منت مانگنا اس کے سامنے سجدہ کرنا شرک اور حرام ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 499 پہلا فتوہ علم تازیہ مہدی ان کی منت گشت چڑھاوہ ڈھول تاشے مجہرے مرسیہ ماتم مصنوعی یعنی بناوٹی کربلا کو جانا عورتوں کا تازیہ دیکھنے نکلنا یہ سب باتیں حرام و گناہ و ناجائز و منع ہیں فتاوہ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر پیج نمبر 499 دوسرا فتوہ علم تازیہ مہدی جس طرح رائج ہیں بیدعات ہیں فتاوہ رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر پانچ سو فائب ڈبل زیرو تسرا فتوہ تازیہ رائجہ ناجائز و بیدعت ہے اور اس کا بنانا گناہ و معصیت اور اس پر شیرینی وغیرہ چلانا محض جہالت اور اس کی تعظیم بیدعات و جہالت فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبی صفحہ نمبر پانچ سو ایک نمبر چار تازیہ داری ناجائز ہیں فتاوہ رضویہ جلد چوبی صفحہ نمبر پانچ سو تین پانچوہ فتوہ تازیہ جس طرح رائج ہے ضرور بیدعات شنیہ ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبی صفحہ نمبر پانچ سو پانچ نمبر چھے تازیہ جس طرح رائج ہے نبیدعات مجمع بیدعات ہے یعنی بہت ساری بیدعات کو جمع کرنے والی چیز ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبی صفحہ نمبر پانچ سو سات ساتوہ فتوہ تازیہ ناجائز ہے فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبی صفحہ نمبر پانچ سو آٹھ محض ناظرین ہم نے فتاوہ رضویہ جلد نمبر چوبی کی حوالے سے تقریباً سات فتوے آپ کی خدمت میں پیش کیے جن ساتو فتوے میں اس بات کے صلات موجود ہے کہ جو تازیہ آج کل بنایا جاتے ہیں وہ سب ناجائز و حرام ہیں اس کا دیکھنا شریک ہونا عورتوں کا جانا ڈھول تاشے وغیرہ تمام کے تمام چیزیں خورفات میں داخل ہیں بیدعات ہیں ناجائز ہیں گناہ ہے حرام ہیں اس لیے جو مسلمان بھائی اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان فتاوہ کی قدر کیجئے اور ابھی سے اگر تازیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو تازیہ بنانے کی منصوبے کو تر کر دیجئے جو تازیہ بنانے والے ہیں اس میں شریک ہونے والے ہیں چندہ دینے والے ہیں سب کے سب گناہگار ہوں گے سب کے سب ناجائز و حرام کے مرتقب ہوں گے اس طریقے سے جو لوگ تازیہ کو دیکھنے جائیں گے دیکھنے جانے والے بھی گناہ کے کامے شریک ہوں گے اس لیے جس طرح تازیہ بنانا ناجائز ہے اسی طریقے سے تازیہ بنانے میں ناگار ہوگا اللہ پاک تمام مسلمانوں کو ان خرافات و بیدعات سے بچائے رکھے اور بچنے کی توفیق خطا فرمائے ویسے سلسلے میں آپ حضرت کے کچھ کہنا چاہیں گے کمینڈ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کا لائے کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے کے پیغام پہنچ جائے اور جو مسلمان اپنے آپ کو سننی کرتے ہیں اور اس بیدعات شنیعہ میں ملوی سے توبہ کرنے کی توفیق مل جائے شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ